بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہمارو کیچن ویلوگز الحمدللہ میں خیریت سے ہوں امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ ہے پالک چینی کی دال لیکن ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں سو لیٹس موف ٹورز ریسیپی سب سے پہلے میں نے دو پالک لیے ہیں پالک کی جو گھڑیوں ہوتی ہیں وہ لی ہیں ان کو جو ہے ساف دھو کے کٹنگ کر کے اس کو جوسر میں میں نے اس کا پیز بنا لیا آپ چاہو تو اس کو جو ہے وہ چوپر میں بھی اس کا پیز بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک کپ آئیل لیا ہے آئیل آپ لوگ ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے تین سے چار بڑی انیل لے کے جو ہے باریک چوپ کر لی ہے اور چوپ کرنے کے بعد اسے آئیل میں ایٹ کر دیا ہے ایٹ کرنے کے بعد ہمیں انیل اتنی فرائی کرنی ہے آئیل میں کہ اس کا رنگ جہاں وہ لائت براؤن کلر کا ہو جائے اتنی دیر ہم اس کو آئیل میں بھونیں گے آئیل میں اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اب اس میں میں نے ایٹ کیا ہے ایک چمچ لسن ادرک کا پسا ہوا اور لسن ادرک ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم تھوڑا سا جو ہے اسے آئیل میں فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ٹیماٹر جو ہے میں نے چار پانچ بڑے لے کے ان کو پیسٹ بنا لیا تھا ٹیماٹر کی جو پیوری بنتی ہے اس طریقے سے بنا لیا تھا بہتر ہے کہ چھلکے بھی آپ لوگ ریموف کر دیں اس سے جو گریوی بنتی ہے سالن کی وہ بہت اچھی بنتی ہے یہ ریسیپی ایک بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اور ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور جب آپ لوگ اس اپنے گھر میں بنائیں گے تو جو یقین ہے کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اس کے بعد ہمیں ٹیماٹر کو آئیل میں بھوننا ہے اور اس میں مسالے ایٹ کرنے ہیں مرچ میں نے دھنیا کا ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے حلدی اور ایک چمچ میں نے سمیچ کیا ہے لال مرچ پاؤوڈر کا کشمیری جو لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں صرف کلر کے لیے کیونکہ وہ تیکھاپن نہیں ہوتا اس مرچ میں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی گریوی کا کلر بہت ہی شاندار آئے گا اگر آپ نے چھنے کی ڈال بوائل کرتے وہ اس میں نمک اچ کیا ہے تو پھر آپ نمک کم اٹھ کریں گا کیونکہ پالک میں بھی جو ہے وہ سالٹ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد مسالے کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ آئل اس کا اچھے سے سپریٹ ہو جائے اور اس میں پھر میں نے لال جو لمبی والی مرچ ہوتی ہیں وہ اٹھ کریں ہیں سوکھی مرچ ہوتی ہیں وہ اٹھ کرنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے سالن کو بھوننا ہے تو یہ ہے جی چینے کی ڈال جو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تو آپ نے یہ فلڈن کر کے رکھنی ہے اور اس وقت جب مسالہ آپ کا بہت اچھے سے بھون جائے گا تو چینے کی ڈال اس میں ہم اٹھ کر دیں گے چینے کی ڈال اٹھ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہمیں بھوننا ہے اسی سٹیج بھی اگر چاہیں تو آدھا گلاس پانی اٹھ کر سکتے ہو پانی اٹھ کرنے سے ہوگا جو سارے مسالے ہیں وہ آپ اس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گے دال کے ساتھ اور اینڈ میں جب ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے پالک کا وہ اٹھ کریں گے تو اس میں آلریڈی پانی ہے تو جب وہ پکے گا مسالوں کے ساتھ تو پھر اچھی کنسسٹنسی اس کی گاڑی سی بن جائے گی سالن کی اب ہم اس کو ڈھکے پکائیں گے پالک کا پیسٹ اٹھ کرنے کے بعد ڈھکے پکانے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ آپ دیں دیکھیں اچھی طریقے سے یہ پالک بھی گل گیا ہے دال اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں مکس ہو گئی ہیں اس سٹیج پہ اگر آپ کو اسے کھٹا کرنا ہے تو آپ اس میں لیمو اٹھ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک پورا لیمو اس میں اٹھ کر دیا تھا چار جو ہیں میں نے اس میں ہری مرچے بھی اچھی فراغننس کے لیے اچھی مطلب ایرومہ ہوتا ہے ہری مرچوں کا اس کے لیے چار ہری مرچے بھی اٹھ کر دیا اور اچھی طریقے سے سالن کو بھون لیا ہے اور سالن کی جو آئل ہے سارا اوپر سرفیس پہ آگیا ہے بہت ہی زبردست گریوی کے ساتھ پالک کا ساگ اور شنی کی ڈال بن کے ریڈی ہوا ہے سارونگ پلیٹ میں سرف کریں گے تو جی یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے لکنگ میں اور بہت ہی زائکے دار اور خوشبودار سالن بنا ہے اور اس کو ہم دیسی گھی یا مکھن کے ساتھ سرف کریں گے جب اس کی خوشبو آتی دیسی گھی کی تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے یہ تھی میری آج کی ریسیپی اللہ حافظ